سے نکالا وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا میں نے اسے دکان سے نکالا وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا خلیل کہا کلیم کہا جسے میرے اللہ نے طاہہ کہا یاسین کہا اسے میں نے زندگی سے نکالا جسم سے نکالا کربار سے نکالا جوب سے نکالا معاشرہ سے نکالا اخلاق سے نکالا یہ کون ہے یہ ماحی ہے یہ حاشر ہے یہ عاقب ہے یہ فاتح ہے یہ ابو القاسم ہے یہ راہ ہے یہ یاسین ہے یہ مزمل ہے یہ مدفر ہے یہ شاہد ہے مبشر ہے نظیر ہے داعی اللہ ہے سراج منوئر ہے یہ مشتبہ ہے یہ مرتدا ہے یہ مصطفیٰ ہے یہ ناصر ہے منصور ہے یہ راشد ہے یہ رشید ہے یہ عربی ہے یہ حاشمی ہے یہ ابتحی ہے یہ مکی ہے یہ مدنی ہے یہ مہاجر ہے یہ امام الانبیاء ہے یہ رحمت للعالمین ہے یہ جنت کی چابی کا مالک ہے یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے یہ کائنات کا حادی اور رہبر ہے یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکین فلیباسہو والبر شعارہو والحق منطقہو والعف والمعروف خلقہو والعدل سیرتہو والعدل سیرتہو والہدہ امامہو احمد اسمہو والاسلام ملتہو پتہ نہیں کہا سے حدیث مجھے پرانی پتیس سال پرانی پڑیو یاد آگئی یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا وہ تو حبیب ہے وہ تو حبیب ہے یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا جس کا دین اسلام ہوگا ہدایت کا وہ امام ہوگا حق اس کی زبان ہوگی عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی اس کی زندگی ہوگی معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاقوں ہوں گے توازو آج جی اس کا لباس ہوگا توازو آج جی اس کا لباس ہوگا وہ کل کائنات کا امام ہوگا اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی بہروں کو کھان ملیں گے گمراہوں کو ہدایت ملے گی جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے مو قبیل قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی یہا محمد بن عبداللہ بن عبد المتلیب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایلیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوک بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عظام بن نعشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخ بن عیف بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يخرب بن يحزن بن يلعر بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحل بن زار بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن عدریس بن یرد بن ملحل بن قنان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام ہاں ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ابھی امت کو یاد کر رہا تھا ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کر دا میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے بیٹیاں دور تھیں ایک لاہور میں تھے ایک فیصل آباد میں تھے وہ کہیں وہ میری دھیاں میں نو ملاؤ وہ میری دھیاں میں نو ملاؤ وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے تو وہ نہیں پہنچ سکی وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا یہ میرے نبی آج بارہ ربیو الاول ہے اور سات جون ہے چھے سو تیس عیسوی ہے اور گیارہ ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور دس سے بارہ کے درمیان کا ٹائم ہے اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاؤت ہے آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا پھر بیٹی کو بلایا ملاؤت کی رخصت کیا پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا کمر پہ ہاتھ پھر اور کچھ دعا دیں پھر رخصت کیا پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا حسن کو ادھر لیا حسین کو ادھر لیا دونوں کے سر چمر ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا اس نے موں پہ چھڑی ماری اور کہلے گا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا پھر چھڑی ماری تو آنس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے کہلے گا بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چھوما ہوا ہے یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے دعا نہیں کی دعا نہیں کی ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں ایک کتہ ہے کالا چٹرہ میری اولاد کا خون پی رہا ہے جب کربلا میں لشک رامنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے کہا اللہ اکبر صدق اللہ رسول سچ کہا اللہ اس کے رسول تو ساتھیوں نے عرص کی کیا سچ کہا فرما وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوئے شمر اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے تو آپ نے کہا میرے میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتہ میری اولاد کا خون پیئے گا وہ کھڑا ہوا ہے ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو میرا بچہ زبا نہ ہو میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے زہر کا تڑپنا سب کو رخصت کر دیا جبریل آگئے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھولایا ہے چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے آپ نے کہا آ جائے وہ اندر آئے السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کی آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں تارک جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی کہ آؤں کے نہ آؤں تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دیں تو میری جان نکالو گے کہاں جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے ارز کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں اوہ میرے بھائیو بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کے جیل میں لے جائے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لئے رہا اللہ خوش ہو رہا جب ساد بن ماز کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ساد بن ماز بڑے صحابہ میں میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا ہے وہاں تو پہنچنا ہے وہاں تو خوشی ہے یہاں غم ہے تو آپ نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش ساد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومیں اللہ بھی خوشی کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے اس دکھوں کے گھر اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو جاؤ اللہ کو ڈھونڈو جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ کہ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے ہائے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا میں تو دیکھ رہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرہ گلے میں ڈالنا ہے ایک نے فتح کا جھنڈا گوڑا قیامت تک کے لیے زلط اس کے ماتھے کا نشان بن گئی ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا سہرہ گلے میں ڈال لیا کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا اللہ کو پالنے کے بعد کوئی ہار ہار نہیں اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت جیت نہیں اللہ کو اپنی اپنا مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناو ہی جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ہائے واہ یا رسول اللہ ہر گوئی اپنے بچوں کے لئے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میں پھر جواب دوں گا واپس گئے جواب آیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قصد اور لاکھوں کروڑوں درود اور سلاموں اس کملی والے پر اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے